بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں دال گوشت ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ دال گوشت کی مزدار اور سپائسی قسم کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مزدار دال گوشت ہوتیلز اور ریسٹورنٹس پر کس طرح تیار کیا جاتا ہے سلمان ہوتیل کراچی کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاف عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان شینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گھی شامل کر دیں گے ایک کلو اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن کمرشلی تمام کھانے جو ہیں وہ گھی میں تیار دیے جاتے ہیں آگ جلا لیں گے اور گھی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے گھی ہمارا گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے نارمل بری کٹا ہوا پیاس ایک کلو اور پیاس کو ہم براؤن کر لیں گے پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں گرم مسالہ شامل کر دیں گے سابت گرم مسالے تین اتت کالی بڑی لائچی شامل کر دیں ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب لونگ ہے یہ پچیس سے تیس دانے اسی طرح ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے سابت یہ بھی پچیس سے تیس دانے چار سے پانچ ٹکڑے ڈارچینی کے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے توڑ کے شامل کر دیں گے تھوڑا سا میکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ ادرگ لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے پچاس گرام تھوڑا سا ادرگ لیسن کو میکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ زیرا بھی شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون سفید زیرا ہیے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک گون لیں گے ادرگ لیسن کو تاکہ اس کا جو کچھا پان ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جائے اور کلر بھی تھوڑا سا براؤن ہو جائے ادرگ لیسن کو ہم نے تھوڑا سا گون لی جائے تماماٹر کا پیسٹ ہم نے شامل کر دی ہے آپ کے جی آدھا کلو ہم نے تماماٹر کا پیسٹ شامل کی ہے اگر آپ جائیں تو بریق سلائس میں بھی شامل کر سکیں دوس کو کتنی دیر تک گونیں گے ریاست بھائی آٹھ سے دس منٹ ہم تماماٹر کے پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کا موسٹر کو ہم فتم کر لیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تماماٹر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لی ہے اور تماماٹر کا جو موسٹر تھا اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے تک قسم جی دنے دار قسم جی گریوی بن چکی ہے تو پھان رہا تو ابھی ہم اس میں پورڈو مسالے شامل کر دیں گے سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون لال مرچ پورڈو شامل کر دیں گے ون اینڈ ہاف سرونگ سپون الڈی شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون کوٹا ہوا دنیا شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون تمام مسالے ہم نے شامل کر دیں گے تو ابھی جو ہمارے مسالے ہیں بلکل گی میں فرائی ہو رہے ہیں تو گی میں جلنے کا حطرہ ہوتا ہے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں آٹ کرتے رہیں گے چھیٹا دیتے رہیں گے پانی کا پانی شامل کرنے کی وجہ سے ہمارے مسالوں کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جائے گا جس کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائیں گے بنائی اس کی اچھی طرح سے ہو جائے گی تو ابھی ریاست میں اس کو کتنی دیر تک بھونیں گے اس کو ہم دس سے بارہ میں تقریباً اس کو ہم دس سے بارہ میں تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا چھیٹا پانی کا بھی دیتے رہیں گے تاکہ گی میں ہمارے مسالیں جلیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دس سے بارہ میں ڈو چکے ہیں تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیئے اور ساتھ جو پانی ہم ایڈ کرتے رہیں تھوڑا سا چھیٹا مارتے رہیں وہ پانی بھی ہم نے ڈرائی کر لیئے ریاست پر ہی دکھائیں گے اس کی لوک مسالے کی ماشاءاللہ سے کتنی بیترین قسم کی داندار اور گولڈن قسم کی لوک ہمارے مسالے کی تو فان اللہ ہم اس میں دو شامل کر دیں گے بیف دو کلو ہم گون لیس بیف شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں مٹن بھی شامل کر سکتے ہیں چکن بھی شامل کر سکتے ہیں بیف اور مٹن کا ٹائم جو ہوتا ہے صرف ٹینڈرائزیشن کا وہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے چکل جو ہے وہ جنگ کل جاتی ہے ابھی ہم اس کو دوبارہ بھونیں گے ریاست بھائی گوشت کو کتنی دیر تک بھونیں گے پانچ سے سات میٹ تک ابھی ہم گوشت کو میڈیم فلائم کے اوپر بھونیں گے اس کا اچھی طرح سے کلور چینج ہونے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پانچ سے سات میٹ میڈیم فلائم کے اوپر ہم نے گوشت کو بھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے گوشت کا کلور مکمل چینج ہو چکے اور گوشت ابھی پانی چھوڑنا بھی سٹارٹ کر رہا ہے ریاست بھائی دکھائیں در ایس کی لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی سپائسی قسم کی لوگ تیار ہوئی ہے ہمارے کور میں کی ماشاءاللہ تو ابھی ہم تو ابھی صرف ہم نے گوشت کی بنائی کی ہے گوشت ابھی ہمارا کچھ ہے اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے اس کو گلانے کے لیے ہم پانی شامل کریں گے تقریباً ہم اس میں شامل کریں گے ایک لیٹر پانی ہم نے شامل کی ہے جب بعد میں ہم اس میں ڈال شامل کریں گے چنے کی بوائل کر کے تو ڈال کے ساتھ بھی قریباً آدھا لیٹر کونہ لیٹر کے قریب پانی ہوگا جس پانی میں ہم نے ڈال کو بوائل کی ہے وہ پانی کے ساتھ ہی ہم ڈال کو بھی شامل کریں گے تو اس لیے یہاں ہم نے پانی تھوڑا شامل کی ہے ایک لیٹر کے قریب تو اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس میں اوبار لانے تاک اس کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد پانی میں اوبار آنا سٹارٹر جوتا ہے ہمارے کورمے میں تو ابھی ہم اس کو دم پر رکھیں گے تور کر دیں گے اور آگ کا فلم جو ہے وہ الکی آنچ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں میڈیم سے ہم الکی آنچ کے اوپر لے آئے ہیں اس کو تو الکی آنچ کے اوپر ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ دم پر لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہلکی آنچ کے اوپر ہمارے گوشت کو دم پر لگائے ہوئے تو اور ابھی ہم اس کا ریموو کر دیں گے ویسے اس کو ہم نے دو مرتبہ چیک بھی کیا تھا بیچ میں سے کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے چمچب وغیرہ اس کو چلایا تھا تاکہ نیچے نہ لگ جائے لیکن فائنلی ہمارا جو گوشت ہے وہ پچیس سے تیس منٹ کے بعد گل گیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں بوٹی توڑ کے دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے بلکل سوک اور ملائی ہو چکی ہے ہماری بوٹیاں جو ایک لیٹر ہم نے اس میں پانی شامل کیا تھا تقریباً آدھا لیٹر کے قریب ڈرائی بھی ہو چکا ہے اور ایک پھٹ اور دانے دار قسم کی گریوی ہے اور یہاں تو ہم دال ایٹ کریں گے چنے کی دال اگر آپ اس کو آلو گوشت میں موب کرنا چاہیں تو آپ اس میں ایک کلو کے قریب موٹے موٹے پیسز میں کٹ کے آلو بھی شامل کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ان کو آپ دم پر لگائیں تو وہ ٹینڈر ہو جائیں گے تو اس طرح آپ کا آلو گوشت تیار ہو جائے گا تو یہاں اس میں ہم چنے کی دال ایٹ کریں گے بوائل کی ہوئی کھول ٹینڈر دال ہے یہ اور یہ ایک کلو چنے کی دال ہے اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے نارمل پانی میں اس کو بگو کے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لیے تو ایک کلو دال تھی دو لیٹر پانی میں ہم نے اس کو بوائل کر لیے تھوڑا سا پانی بھی اس میں بچ کی ہے تو پانی ہم نے ساتھ شامل کر دیئے اس کو ہم نے جب بگویا تھا تو سوڈا ایڈ نہیں کیا تھا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں گرم مسالہ پوڈر شامل کر دیں گے قریباً ہاف سرونگ سپون ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے یہ اگر آپ اس میں چاہیں تو گریوی بڑھا بھی سکتے ہیں گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی سی دیر ایک سے دو منٹ تک تھوڑا زور لگا کے اس کو میش کریں گے تاکہ دال ہماری میش ہو اور ایک ٹھک قسم بھی لوک میں آ جائے تھوڑا سا اس کو گوٹ لیں گے دکھائیں ابھی آپ ریسل ویس کو یہ دیکھیں میش کرنے کی وجہ سے تھکنس اس میں بڑھ چکی ہے ماشاءاللہ تو ابھی ہم اس کی گارنش کر دیں گے ثابت ہری میش شامل کر دیں گے بری کٹا ہوا دنیا شامل کر دیں گے اچھی درہ سے اس کو مکس کریں گے اور ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوک بھی چیک کرواتے ہیں اس میں ہم نے صرف کسوری میتھی شامل نہیں کیا کیونکہ صبح کے آٹھ باجریں اور ہمارا دال گوش تیار ہو چکا ہے اور یہ ہوتل کا کام ہے کمرشلی تقریبا ساڑھے گیارہ بھارہ بجے سرونگ سٹارٹ ہوتی ہے پارسل وغیرہ ڈائننگ تو اس لئے ہم نے اس میں کسوری میتھی ابھی شامل نہیں کی کیونکہ دو سے ڈائی گھنٹے ابھی ہم اس کو چھوٹ دیں گے زیرو فلیم کے اوپر گرم رکھیں گے اس کو تو اس کا جو کلر ہے وہ کالا ہو جائے گا اگر آپ فوراں بنا کے گھر میں بنا رہے ہیں ریڈیو چکی آپ کی دال گوش تو آپ اس پہ ایک ٹیبلہ سپون کا سوری میتھی شامل کر دیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی لوک ہے ہمارے دال گوشت کی تھک قسم کی گریوی ہے اور گھی کی جو تریہ اوپر آ چکی ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ ڈسکرپشن بوکس میں ہم آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی ریسپی ضرور مینشن کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ